اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ سا بچے ہوں گے میں بھی اللہ کا شکر احریت سے ہوں آج میں آپ لوگ کے ساتھ اپنی فل ڈے روٹین شیئر کروں گی یعنی کہ میری سہری سے لے کے افطاری تک کیا روٹین رہتی ہے تو رات کو میں نماز پڑھ کے یعنی کہ ترابی پڑھ کے سو گئی تھی دو کنٹے کے لیے میں سوئی تھی تو تین بجے میں اٹھ گئی ہوں یعنی کہ الارم لگایا ہوا تھا تو بچے سوئے تھے ان کے جاگنے سے پہلے پہلے میں نے سہری بنا لی تھی تو جسٹ میں نے ملک شیک بنایا ہے اور ان کو جگا کے آئی ہوں تاکہ ملک شیک بننے تک وہ لوگ اٹھ جائیں گے تو یہ ہے کہ ہشی سے اور ایکسائٹمنٹس کی وجہ سے وہ لوگ بھی اٹھ گئے تھے جلدی اور سہری تیار تھی سہری میں میں نے پراتھے بنائے ہیں اور ساتھ فرائی ایک بنائے ہیں کیونکہ ان کو فرائی ایک جو مکس والا فرائی ایک ہوتا ہے وہ پساند ہوتا ہے وہ میں نے بنا لیا سہری کر کے میں نے نماز پڑھئی ہے نماز پڑھ کے میں سو گئی تھی اس کے بعد بچوں نے سکول جانا تھا انہیں سکول وغیرہ بھیجائے تو بھیجنے کے بعد میں نے گھر کے کام وغیرہ سارے کی ہیں کام کرنے سے فری ہونے کے بعد میں پھر سپارہ لے کے بیٹھ کی تھی کیونکہ میں نے اس دفعہ رمضان میں سوچا ہے کہ میں دو کرانے پاک مست پڑھوں گی تو پہلا کرون پاک میں نے پڑھ لیا تھا اور روز کے میں دو سپارے میں نے کوشش کی ہے کہ میں پڑھوں گی اور اس سے زیادہ بھی مغرب کے ٹائم بھی اکثر میں بیٹھ جاتی ہوں روزہ کھولنے کے بعد میں مغرب کے ٹائم بھی ایک سپارہ پڑھ لیتی ہوں تو یہ ہے کہ پھر میرے تین چار سپارے روز کے ہو جاتے ہیں اس کے بعد میں آگئی ہوں کچن میں آج میں بنا دیوں بریانی اور بریانی بنانے کے لیے چکن میں نے لے لیا چکن کو کٹ لگا لوں گی اور کٹ لگانے کے بعد میں چکن کو میرینیٹ کرنے کے لیے راک دوں گی میرینیشن کے لیے میں نے لے لیا دائی لیمن لیے میں نے دو عدد ان کو میں نے سپیس کر لیا نمک لیا تھوڑا ساتھکا مسالہ لیا ادھرک لسن کا پیسٹ لیا اور حریمیچوں کا پیسٹ لیا ان سب کو میں مکس کر لوں گی اور مجھے انڈ میں یاد آئے گا کہ میں نے سویا ساس سرکا اور چلی ساس تو لی نہیں ہے وہ میں نے پھر بعد میں ڈالے ہیں اس کے علاوہ مجھے کلر لائٹ لگ رہا تھا تھوڑی سی میں نے حلدی بھی شامل کی تھی چکن کو کٹ لگانے کے بعد میں اس کو میرینیٹ کر کے راک دوں گی اور پہلے روزے کے دن میں نے چکن کو نکال لیا تھا اور میں نے بچوں سے پوچھا آپ لوگوں نے کیا کھانا ہے تو بچوں کو زاری پاتے چاول بوزد اپسند ہے انہیں بریانی پسند ہے اور حاصل طور پر اروا کو بریانی پسند ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ اس کی پسند کا کچھ بنا لیا جائے کیونکہ اس کا پہلا روزہ تھا اور روزہ کچھ آئی تھی جسٹ کہہ لیں کہ تین سال ہو گئے ہیں کہ اس کو روزہ رکھتے ہوئے لیکن یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ گھڑ بھڑ کر دیتی تھی کسی ٹائم پانی پی لیا کسی ٹائم کچھ کر لیا چھپ کے لیکن یہ ہے کہ اس کے بین بھائی جو ہے نا اس کو پکڑ لیتے تھے ان کو نہ پتا چال جاتا تھا کسی نہ کسی طریقے سے کہ اروا نے نہ کچھ کھایا پیا ہوا اس لئے یہ رو نہیں رہی یا تانگ نہیں کھا رہی تو اس دفعہ شکر الحمدللہ اس کا پورا روزہ گیا ہے اور ماشاءاللہ اس نے بالکل مجھے تانگ نہیں کیا اور اللہ تعالیٰ سے میری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں نیک بنائے والدین کا فرما بردار بنائے اور اچھے کام کرنے کی توفیق اتا فرمائے آمین سم آمین اور ادھر چکن میں نے م verbessنے کر لیا ہے مسالہ لگانے کے بعد چکن کو میں فریز کر دوں گی کیونکہ میں نے دو دن پہلے ہی چکن کو مسالہ لگا کے تو فریز کر دیا تھا اور جس دن میں نے بریانی بنایا اس دن میں صبح کے ٹائم چکن کو نکال دیا تھا اور اس کو اچھی طرح ڈرائی کھر لیا تھا اس کا سارا پانی خوش کر لیا تھا تو آدھے کی میں نے بریانی بنا لی تھی اور آدھے کے میں نے پیزا فرائز بنائے تھے اور یہ ہے نیکسٹ چکن میں نے اچھی طریقے سے ڈرائی کار لیا ہے اور دو پیسز لے کے ان کی میں پیسز کار لوں گی چھوٹے چھوٹے اور یہ میں علاق کار لوں گی صرف لیکس جو ہوں گے وہ میں بریانی میں ڈالوں گی اور بریانی میں ڈالنے سے پہلے ہی میں نے جو مسالہ بنایا تھا اس کو میں نے اچھی طریقے سے بون لیا تھا اور اس کو میں نے چکن کو اس میں ڈال دیا تھا اور یہ جو باقی چکن بچ کی ہے اس کا میں نے چکن فرائز بنائے تھے تو وہ ریسپی بھی میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی ادھر میں نے چاولوں کو پوائل کر لیا تھا ایک میں نے تیہ لگا دیا ہے اوپر سے میں نے سارا جو چکن کا مسالہ میں نے بنایا ہے وہ میں نے ڈال دیا ہے ادھر ہرے پیاس تھوڑے سے ڈال دیئے ہیں ساتھی اس کے اندر ہی نا ہاف شملہ مرش ہے وہ میں نے کٹ کے اس کے اندر ہی شامل کر دی تھی جو باقی چاول رہ گئے ہیں وہ اب میں نے اوپر لے لگا دیا اب میں پھلا لوں گی چاول کو اور تھوڑا سا میں نے ریڈ اور یلو کلر مکس کیا تھا پانی میں وہ میں ڈال رہی ہوں تاکہ کلر نہ اچھا سا بریانی میں آئے اور برکل بزار والی لک کا آ رہی تھی بریانی کی دس منٹ کے لیے میں نے بریانی کو دم دے دیا تھا اور نیچے میں نے تبا راک دیا تھا تاکہ افتاری کرنے تک چاول جو بھٹھنڈے نا ہوں اس کے بعد ادھر میں دھئی مکس کر لی ہوں دھئی میں میں نے صرف ایک کیوبز ڈالیا ہے لاسٹ ٹائم میں نے پرپیشن دکھائی تھی کہ میں نے چٹنی بنائی ہے وہی چٹنی صرف میں نے ڈالیا ہے اور میں نے کچھ بھی نہیں ڈالا میں نے ایک باول لے لیا ہے میں نے چھنے بوائل کیے ہوئے ڈالیا ہے بوائل کیے ہوئے میں نے آلو ڈالیا ہے آپ نے چھوٹا صرف ایک بھی آز میں نے ڈالیا ہے اور ہوری سر پھلکیاں جو ہیں وہ پھلکیاں گھرم پانی میں ڈال کے تو میبین پھلکیاں پھلکیاں میں نے گھر میں نہیں بنائی بوائل ریڈی میڑا لیا ہے اوپر تھوڑا سا چاٹ עם مسالہ ڈالیا ہے دہی اڈال کے تھوڑا للدھئی مکار میں ڈالیا ہے پھلکیاں گے ہورکییں ہیں پھلکیاں بنانے کے بعدicipائے میں بنا رہی ہوں روح افزا میں نے پانی لے لیا ہے تھنڈا اور اس میں میں نے روح افزا ڈال دی ہے کینی میں نے نہیں ڈالی میں جسٹ ایسے ہی روح افزا پانی میں ڈال کے تو بنا لیتی ہوں روح افزا ریڈی ہو گیا روح افزا راکھ دوں گی اس کے بعد میں پکوڑوں کی تیاری کار لوں گی پکوڑے بنانے کے لیے میں نے سارا کچھ کٹ کر کے رکھا ہوا ہے میں نے چھوٹا سا آلو لیا چھوٹا سا پیاز لیا ہے تھوڑی سی پالک شامل کی ہے اور تقریباً تین بڑے چمچ میں نے بیسن کے لیے ہیں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے میں مکس کر لوں گی تقریباً ایک گھنٹے روزہ کھلنے سے ایک گھنٹے پہلے میں نے یہ بیٹر بنا کے راکھ دیا تھا اور جب روزہ کھلنے میں تھوڑا سا ٹائم رہ گیا تھا تو میں نے پھر اس کو فرائی کر لیا تھا پکوڑے فرائی کرنے والا کلپ جو ہے نا وہ پھر اس کو فرائی کرنے والا کلپ جو ہے تو میں نے آئیل ڈالا آئیل کو میں نے تھوڑا سا گرم کیا ہے اور چمچ لے کے تو چمچ کے ساتھ میں پکوڑے ڈالتی جا رہی تھی اور جب ایک سائٹ سے پکوڑے پک گئے تھے تو میں نے دوسری سائٹ سے بنا لیا تھے پکوڑے ریڈی ہو گئے ہیں پکوڑوں کو میں نے ڈال دیا ہے اسی طرح میں نے آپ کو پتہ ہے رول اور سموسے بھی بنایا ہوئے تھے رول جو ہے وہ بھی میں فرائی کر رہی ہوں اور سموسے بھی میں فرائی کر لوں گی تھوڑے سے بچوں کو چپس بھی پسند ہیں لیکن بریانی جو ہے نا وہ انہیں بہت زیادہ پسند ہے ویسے میں چپس بھی بناتی ہوں لیکن آج میں نے چپس نہیں بنائے میں نے سمپل بریانی بنائی ہے تو یہی اناف ہو جائے گا بریانی کو دم آ گیا اور بریانی ایس ویجل میں نے طبعے کے اوپا ہی رکھی ہوئی ہے تاکہ روزہ کھلنے تک چاول جو ہے نا وہ ٹھنڈے ناؤں اور ادھر بریانی کو دم آ گیا تھا تو میں دم کھول کے تو سارے چاول کو مکس کر رہی ہوں اور چاول جو ہے نا ہمیشہ سائٹ سے مکس کرتے ہیں اس نہ چاول ٹوٹتے نہیں ہیں اور جب میں اندر آئی ہوں تو اروہ جو ہے وہ بھرتن وغیرہ سیٹ کر رہی تھی کیونکہ اس کو روزہ لگ رہا تھا اور پوچھ رہی تھی کہ ماما روزہ کب کھلے گا تو روزہ کھلنے میں تقریباً دس منٹ باقی تھے ادھر میں نے بچوں کے لئے پلیٹس وغیرہ بنا دی تھی اور بیٹھ کے ہم لوگ دعا مانگ رہے تھے جب روزہ کھلنے میں دس منٹ رہ جاتے ہیں تو میں بچوں کو پلیٹس وغیرہ بنا کے دے دیتی ہوں اس طرح یہ ہوتا ہے کہ آرام سے بیٹھ کے یہ روزہ کھول لیتے ہیں ادھر میں نے پھلکیاں ایک باول میں ڈال دی ہیں اور ساتھ ہی میں نے تھوڑی سی چٹنی بھی میٹھی چٹنی بنائی تھی لاسٹ ویڈیو میں میں نے آپ لوگ کے ساتھ ریسپی بھی شیئر کی تھی وہ میں ڈال دیا ہے اور ساتھ ہی پلیٹ میں میں سموسے اور رول بھی رکھتوں گی اور اسی پلیٹ میں میں ان کو تھوڑی سی بریانی میں ڈال دوں گی یہ تھی میری آج کی چھوٹی سی ویڈیو سہری سے لے کے ہفتائی تک میری روٹین آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ لوگ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں اگر چینل پر نہیں آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں چلیں کل ملتے ہیں پھر ایک نیو ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا حیاء رکھئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اوکے اللہ حافظ